اسلام علیکم ایسی سی پی کے سی میں ہوں احمد شیخ اور میرے ساتھ جو شخصی تشریف رکھتی ہیں وہاں ہیں جناب عراشت حمید صاحب کرپشن کے حوالے سے ان کے تیتی ہیں جو ہیں ان سے کوئی انکار نہیں کیا جاتا ہوتا ہے ان کا نولوجی سلطن میں بہت ہے بدل عزیز جس مشکل دور سے گزرا ہے اور جس مشکل دور سے گزرا اور یہی کہا گیا جو بھی حکومت آئی کہ وہ کرپشن پر کنٹرل کرے گی لیکن جو کرنٹ انیلیسس ہے وہ یہی بتاتا ہے کرپشن پاکستان میں کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں آج اس سلسلے میں ہم عراشت صاحب بات کریں گے پاکستان میں اگر آپ یہ غور دیکھیں کہ پاکستان کا کوئی ایک ایسا محکمہ جو آپ کی ذہن سے گزرا ہو جو کرپشن میں ہمارا ہمسائے مل جائے اس میں بھی حالت یہی ہے بلکل یہی ہے حکومت نے اپنی جو تین سال کی ان کی کار کردگی ہے اس میں کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ اگر ہمارے سامنے آ جائے کہ جس میں یہ ثابت ہو کہ انہوں نے بیلینز خرچ کر دیا ہے کرپشن کیسز بنانے میں کرپشن کو پکڑنے میں اس کو کوئی شک کی بات نہیں ان کے انیشیٹیو بہت اچھے تھے اور کرپشن کو ختم ہونے کے لیے انہوں نے کوششیں کی لیکن اس کی آؤپورٹ کہیں نظر نہیں آئی رادر یہ کام بڑھ گیا کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہو سکتے ہیں اس کی وجوہہ تو دیکھیں جی وہ کہتے ہیں کہ ایمان کا دارمدار جو ہے وہ نیت پہ ہے تو جب تک نیت خراب ہے تو پھر اس کے حساب سے جو لوگ ہیں اس کو اس طریقے سے پہ مینج کرتے ہیں اسی طرح سوچتے ہیں اور اسی طرح وہ کرپشن کے نتنے طریقوں سے وہ یہ سارا جو ہے یہ منی گراب کرتے ہیں لوگوں سے عوام کی جیب سے نکالتے ہیں پیسے تو اس میں کرپشن کے حساب سے تو دیکھیں کوئی بھی حکومت ہو یا کاروباری ادارہ ہو وہ پرافٹ کے لیے سرٹن پرافٹ کے لیے بینیفٹ کے لیے اور عوام کی فلا کے علاوہ وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ خسارے میں ادارہ جنا جائے اور وہ فلا بھی کر رہا ہوں فلا جو ہوتی ہے فلا کے ساتھ ساتھ معاملات جو ہوتی ہیں وہ کرپشن فری بھی ہوتی ہیں چیزیں اس میں ان کے فیزیبلٹیز بھی ہوتی ہیں کسی چیز کی افادیت بھی دیکھی جاتی ہے اور ایک الٹی میٹ کوئی بھی ادارہ جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا ایک عوام کو یا معاشرے کو ایک میسج کروئے ہوتا ہے کہ جناب ہماری ورکنگ یہ تھی لوگوں کو کوئی تسلیح ہوتی ہے میں یہاں ایک تھوڑی سی انٹرپشن میں نے کر دی بات تھے کہ ریشتہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب دو تین محکموں کے نام لیے جاتے تھے پولیس کا نام لیا جاتا تھا ٹیکس والوں کا نام لیا جاتا تھا ٹیکس کلیکٹر ایپ بی آر کا نام لیا جاتا تھا اور یہ کسٹم والوں کا نام لیا جاتا تھا پاسپورٹ اور امیگریشن کا نام لیا جاتا تھا کہ یہ کرپ ترین محکمے تھے ایک ایسی کرپشن جو حکومت کے علم ہیں میرا نہیں خیال کہ حکومت کا کوئی بندہ جس کے علم میں یہ بات نہ ہو جیسے ہماری کوارپٹ ہاؤزنگ سوسائیٹیز ہیں یہ جتنا بھی ریل سٹیٹ مافیا ہے ہنڈرڈس آئی ڈونڈو ہاو منی ہنڈرڈس آف تا پیپل جنہوں نے پیسے بھی جمع کرا دیئے لینڈ بھی ان کے نام پہ ہے پلوٹ بھی ان کو نام پہ الوکیٹ ہے اور ٹکرے مار رہے ہیں دیواروں پہ مر رہے ہیں ان پیپل لو حکومت لوز کچھ نہیں ہوا دیکھیں یہ چیز انسان میں کیا کریئٹ کرے گی نہیں حکومت نے کوئی بھی حکومت ہو اس نے ان چیزوں کو ساروں کو ویدندی نارمز رکھنے کے لیے سرکاری ملازم برتی کیا ہوئے اور ان کو سرٹن پاورز دے دی ہیں یا اختیارات دے دی ہیں کہ آپ نے عوام کے لیے ان چیزوں کا صدباب رکھنا ہے اور عوام کا کسی قسم کا یہ نقصان نہیں ہونے دینا بات یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ہر ایک کو پتا ہے تو پھر ان میک میں جب ہیں جو ان کے ٹی او آرز ہیں جو ملازم رکھے ہوئے ہیں ان سے کسی نے پوچھا ہے آج تک دیکھیں جہاں پہ چیک نہیں ہوگا میں اب آپ کو نا ایک کرپشن کی معا بتاتا ہوں کہ یہ بات جو ہے یہ انویسٹیگیشن سے لے کے کمپلینٹ سے لے کے اور الٹی میٹ تو کورس پہ جا کے ختم ہوتی ہے نا عدالتوں پہ عدالتوں کی آپ دیکھ لیں بھی یہاں پہ جو پریشن ہے جو کرپشن کے کیسز کو ڈیل کرتی ہیں ان کی اوٹ پوٹ دیکھ لیں تو آپ پریشان ہو جائے گی کہ یہ ہزاروں کے جو ہیں وہ ریجسٹرڈ ہوتے ہیں اور ان کی اوٹ پوٹ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کوئی پٹواری پکڑ لیا ہے کوئی گارڈ کو سزا دے دی کسی کوئی کمونٹی کو انجینئر ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی ٹیکنو کریٹ ہے اس کو سزا چھوٹے بودے عملے کو کہیں مل گئی تو اس کے حساب سے یہ اپنی ایک فگر آج کال تو یہ ملٹی میڈیا جو میڈیا آگیا نا یہ وہاں پہ ساری جو بریفنگ ہوتی ہے یہ ملٹی میڈیا بھی دی جاتی ہے وہاں پہ ساری فگروں کی جو گیم ہوتی ہے وہ ساری یہ پلس مینس والا کام ہوتا ہے ریالٹی میں کچھ نہیں ریالٹی میں کچھ نہیں اب عدالتوں کی میں آپ کو پوزیشن سے راتا ہوں پچھلے دنوں کچھ عدالتوں میں کوئی کرپشن کے کیسز میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ پتہ یہ چلا کہ جو فائلیں عدالتوں میں جج صاحب کے سامنے پیش ہوتی ہیں ان کے اندر وہ ریکارڈ جو ہے وہ ملی بغیر سے وہ ریکارڈ ہی نہیں ہے اس کے اندر فائل ہوں گے تو ہم مجھے یہ بتائیں کہ کوئی کورڈ کا جج جو ہے وہ بدوٹ اینی ریکارڈ اور بدوٹ اینی ایویڈنسز جو اس رپورٹ کے لیے لگی ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں تو وہ جو پانچ پانچ داد داد سال کے بعد وہ کیس آتا ہے جب یہ کہیں چلان پیچ ہوتا ہے بیس تو کہتے ہیں تین مینے میں ہونا چاہیے یہ جو بھی قانون ضابطہ ہے تو سالوں کے بعد جو ہوتا ہے اس کا کیا ریکارڈ رہ جاتا ہے اس کے ریفرنس کہاں گم ہو جاتے ہیں جن کی وہاں سے وہ ساری چیزیں کی ہوتی ہیں یا وہاں سے نکلوا دی جاتی ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ عدالت میں اس جو بندہ ہے جس نے ریکارڈ کا ہی سالہ ستیانہ سکار دیا ہے اس کو کیا ڈھا رہا ہے اب پبلک کے لیے تو یہ میسنج جا رہا ہے اچھا ٹھیک کا کیس ہو گیا ہے انکوائری آگیا ہے اچھا کرتے رہے جی جو کرنا ہے اب تو عوام کی ویسے ہی حالت ہوگی عام بندے کیلئے کہ ٹھیک اچھا نہیں جو مرضی کر لو ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں ہم کیا کریں اچھا لیکن حکومت حکومت ایک کام کر سکتی ہے میں دوبارہ ریل سٹیٹ کی طرف ہوں گا کنفرم کنفرم میں نام نہیں لوں گا ریل سٹیٹ سب کو پتا ہے رائی ونٹ کے بیری اٹھون سے آگے کچھ سوسائیٹی ہے حکومت یہ تو کر سکتی ہے جو لوگ مرے فسے وہ تو فسے لیکن جو ان کے نئے پروجیکٹ جو شروع ہوتے ہیں ان کے کمرشل چل رہے ہیں ٹیلیویزن پہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں وہ پھر فس جاتے ہیں یعنی پچھلی زمین دی نہیں پچھلے لوگوں کو جو پلوٹ ملنے تھے الوکیشن نہیں ہوئی میں آپ کو اپنی ہی مثال دیتا ہوں کہ میں نے اور میری اپنی میری ہمارے گھر میں جو پلوٹ ہم نے خریدے ہم نے آٹھ سال کے بعد چار چار لاکھ لوس پہ وہ پلوٹ بیچے لیکوز ہماری الوکیشن ہے ہم نے دیولپی نہیں کیا اچھا اور وہی ادارہ وہی ادارہ ڈیفرنٹ پلازوں کی تصویریں دکھا کر اس کا بلوپرنٹ بنا کر ٹیلیویزن پہ دکھا رہا ہے لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں وہ فس جائیں گے اور حکومت کے علم میں یہ بات ہے اس کے باوجود ہاتھ نہیں ڈالتے کمرز کمی اس چیز کو تو رکھیں دیکھیں نا جو جنہوں نے اپروو کیا ہے دیکھیں افرد کیا لہور میں ہے یہاں پہ الڈیے ہے اسلامباد میں سی ڈیے ہے میں ایک بات کرتا ہوں یہ ان اداروں کا کام ہی یہی ہے اور اگر یہ ہے تو دوسرا اگر وہ ادھر دن جو دوسری ہے ایک اس میں وہ آجاتا ہے کوپریٹو سیٹیز آجاتی ہیں وہ کوپریٹو سٹار آجاتا ہے اور ادھر جو ہے اس طرح کی یہ ڈیویلمنٹ آتھارٹیز آجاتی ہے تو ڈیویلمنٹ آتھارٹیز کے اندر وہ ہر چیز وہاں پہ موجود ہوتی ہے کہ آپ نے اتنی طرح میں کرنا ہے جب وہ چیزیں نہیں اپلیمنٹ ہو رہی تو ان کو پوچھا گئی نہیں جاتا کیونکہ پیسے کی انوالمنٹ اتنی ہے کہ ایک عام ملادم جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں مجھے تو جتنے پیسے دے رہے ہیں یہ تو میرے بیس سال کی تنخواہ کے برابر مجھے دے رہے ہیں تو میں نے جو بیس سال کے بعد جو مجھے ملنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے تو یہ تو مجھے ایک آدمی دے رہا تو میں تھوڑا سا اس کو فیور کرتا رہتا ہوں وہ یہ سارا سسٹم جتنی دیر آپ جس کی ڈیوٹی آپ نے لگائی تھی جتنی دیر آپ اس کے اعتصاب نہیں کریں گے اس کے اعتصاب جس نے کرنا ہے وہ سوٹ خود کرپٹ ہے ان کے اعتصاب کرنا ہے وہ اپنی دیاری دیار ہے اس ملک میں ایک چین ایک کرپشن کی پی ان سے لے کے اور سیکٹی تک اور جہاں پہ بھی آپ جائیں گے وہاں پہ ایک آدمی دیکھیں نا پیشنے دنوں ہم نے ایک کیس کیا وہ اپنا کا اس میں سب کو پتا ہے چینل نے اس کو پرسوب ہی کیا لکھے بھی دیا کہ جناب یہ پزیشن ہے آپ کی لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک عرب کا جو غور بڑ کو لاس تھا اس کے انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کیا اور ایک عرب کا لاس کر دی ہے دیکھیں سمٹیم ایسی ہوتے ہیں ہم چینل پہ بات کرتے ہیں اس کا ایکشن میں ہو جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اسی چینل سے ہم نے ایک پرگرام کیا تھا چوری سینہ زوری جس میں 93 اراؤن 93 کروڑ کی کرپشن باری وہ سامنے لائی تھی اس کا کچھ نہ کچھ ہوا ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ ایسی واضح کرپشن جو آپ کے سامنے ہیں جس کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہیں جس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے پلیز حکومت کے وہ اہلکار ہماری بات تو سمجھ جائیں غریب مرا ہوا ہے اس کو اور مت ماریں جن لوگوں نے اپنی پینشن سے اپنی جمع پونجی کر کے پانچ پانچ مرلے تین تین مرلے کے پلوٹس کریدے ہوئے ہیں دس دس سال سے بھی ویٹ کر رہے ہیں وہی لوگ جن کی وہ ریل سٹیٹ ہے وہ اور پلازوں کی اپنے تشہیر کر رہے ہیں لیکن وہ لوگ جن کے پلوٹ ہیں جنہوں نے پوری پیمنٹ کر دیا ہے وہ آج بھی دربدر ہیں حکومت رٹ کہاں ہے حکومت کیا کر رہی ہے حکومت کے اہلکاروں کو اور حکومت کے ان محکموں کو جن کی جو ذمہ داری ہے جن کی نشاندہ یہ راشدہ میں سمجھے کی ہے ان کو اس کا فیصلہ کل نہیں کرنا ان کو اس کا فیصلے کے لیے ان کو اس کے بارے میں آج ہی سوچنا پڑے گا احمد شہ کو اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم